موسیقی السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری رمضان سیریز کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو رمضان سیریز میں آج ایک اور ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ریسپی ہے چکن پوٹیٹو کٹلٹس کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی افتار کی ریسپی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں پوٹیٹو چکن کٹلٹس چکن پوٹیٹو کٹلٹس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں ہم نے بوائل پوٹیٹو لے لیا ہیں ہاف کیجی انہیں بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے میش کر لینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو میش کیے ہوئے ہاف کیجی پوٹیٹو اس میں دکھائے جا رہے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے دوسری اشیا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 250 گرامز شریڈڈ چکن اسے میں نے نمک دال کے بوائل کر لیا تھا اور پھر اسے شریڈ کر لیا ہے اسے آپ نے باریک ریشہ کر لینا ہے شریڈڈ چکن اب ہم میش کیے ہوئے پوٹیٹو میں شامل کر لیں گے تو آئیے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر رہے ہیں ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ون ٹی سپون بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ بلیک پیپر اس میں جائے گی ون ٹی بیل سپون کٹیوہ لار ملچ ہم نے لے لی ہے ون ٹی سپون یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک ہم اس میں شامل کریں گے ہزبزائی کا سارے مسالے اس میں شامل کر چکے ہیں ہم اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پانچ سے چھے عدد گرین چلیز اسے ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے وین چلیز شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا یہ تقریباً ون فورت کپ دھنیا ہے جسے ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے دھنیا اب ہم اس مسالے میں شامل کر دیں گے جو ڈرائی انگریڈینٹ کی کونٹیٹی ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ پسند کریں تو ہم اس میں دھنیا شامل کر چکے ہیں دھنیا شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے ہم اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ اس میں صحیح سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں سارا مسالہ اس میں مکس ہو چکا ہے اور ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے کباب بنائیں گے کباب بنانے کے لیے ہم چھوٹے سائز کا ایک بال لیں گے اور اسے اپنی پسند کے شیپ میں بنا لیں گے تو میں نے اس طریقے کے شیپ دیا ہے اسے لمبے کباب کی طرح آپ اس کو جس شیپ میں پسند کرتے ہیں اس طرح کا شیپ دے سکتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے ہم ایک شیپ میں سارے کباب تیار کر لیں گے جب آپ یہ کباب بنا رہے ہوں تو آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑے سے آئل سے گریز کر لیں تاکہ آپ کو ہاتھوں میں یہ مکشور چھپکے نہ اور آپ کے کباب بہت اچھے بنیں تو دیکھیں سیم میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے یہ سارے کباب تیار کر لیے ہیں اس مسالے میں ہم نے پورے بارہ کباب تیار کیے ہیں تو آئیے اب اس کی کوٹنگ کرتے ہیں ان کباب کی کوٹنگ کرنے کے لیے بریڈ کرمز لیے ہیں ہم نے ون کپ بریڈ کرمز میں اب ہم شامل کر رہے ہیں آل پرپس فلار ٹو ٹیبل سپون اسے میدہ بھی کہتے ہیں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سیسم سیٹس بلیک اور وائٹ میں نے دونوں یوز کیے ہیں ون ٹیبل سپون اسے اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ میدہ اور تل اس میں مکس ہو جائیں بریڈ کرمز میں تو یہ کباب کی کوٹنگ ہماری تیار ہو چکی ہے ایک ادت انڈا لے کے ہم نے اسے اچھے سے پھیٹ لینا ہے تو کوٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کباب لیں گے کباب کے اوپر ہم پہلے انڈے کی کوٹنگ کریں گے انڈے کی کوٹنگ کریں گے اس میں اچھے سے سارا انڈا کوٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو بریڈ کرمز کا ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا بیٹر تیار کیا تھا کوٹنگ کا اس سے اسے کوٹ کریں گے سیم اسی پروسس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہم سارے کباب کوٹ کر لیں گے اس کی کوٹنگ میں جو ہم نے تل شامل کیے ہیں اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے بینفٹس بھی کافی زیادہ ہے تو کوشش کیا کریں اپنے کھانے میں کچھ ایسی چیزیں شامل کریں جس کے فائدے زیادہ ہیں تو یہ سارے کباب تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے آئل گرم کر لیا ہے اور اس میں سارے کباب ہم رکھیں گے اور اسے فرائے کریں گے ایک اچھا گولڈن کلر آنے تک آپ نے اسے تیز آج پہ فرائے نہیں کرنا میڈیم ٹی لو فلیم پہ کرنا ہے تاکہ یہ اچھا سا اس پہ کلر آئے تو یہ دیکھیں یہ فرائے ہو رہے ہیں کباب اور اس کا کیا ہی خوبصورت کلر آ رہا ہے اگر آپ اسے ہائی فلیم پہ کریں گے فرائے تو آپ کی کوٹنگ جل سکتی ہے تو یہ سب کباب فرائے ہو چکے ہیں تو ہم اسے ڈش ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ لیجئے مزیدار سے کباب تیار ہو گئے ہیں ہم نے اسے سرف کیا ہے کیچپ کے ساتھ آپ کو یہ ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ کریں فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی ہمیں فالو کریں اگر کوئی ریسپی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہمیں کومنٹ میں بتائیں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو بہت جگ ملتے ہیں کسی اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ